میں نے ابھی کل جمعہ میں ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم نے ایک ویڈیو دیکھا ترکی کا کہ بلنگ گری ہوئی ہے اور ہسپن وائب جو ہیں بچارے دب چکے ہیں مر چکے ہیں لیکن جب بلنگ گری ہیں اور اوپر کی چھت اور تیریس جو گرا ہے تو اس عورت کے پیٹ پر گرا اور وہ عورت حاملہ تھی تو بوجھ کی وجہ سے بچہ پیدا ہو گیا بچہ زندہ نکلا اور ماباب مر چکے ہیں اللہ کی قدرت دیکھیں تعالیٰ جب چلانے پر آتا ہے تو کیسے نظام بنا دیا کرتا ہے کہ چالیس گھنتے اندر میں رہنے کے باوجود زندہ نکال دیتا ہے اور جب مارنے پر آتا ہے تو ایک منٹ کے جھٹکے میں ختم کر دیا کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ زمین کا حتنا بن ہو گیا یا آئل اور وغیرہ نکال نکال کر کہ زمین کے نیچے کا عصہ ختم ہو چکا ہے اس لئے زمین ہل گئی چونکہ سپورٹ نہیں رہا اس لئے سائنس طرح طرح کی باتوں کو بیان کر رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ میں ایک منٹ کے لئے ہلا کر کہ تمہیں ختم کر سکتا ہوں اس سے میری قیامت کا اندازہ کر لیا ہوں کہ میری طاقت کتنی زبردست ہے پہ کریم کی طاقت کا کیا کہنا اس نے ذرا سی دیر دو منٹ میں ہلایا اور ہزاروں اللہ کے پیارے ہو گئے اللہ ان مومنین و مومنات کو جو اس میں مر چکے ہیں اللہ ان کو شہادت کی موت عطافت پائے اللہ ان کو مقام شہادت تصیب فرمائے اور جو بیچارے اس میں ہاتھ پاؤں تود چکے ہیں یا بیمار ہیں شفائے دائمہ عطا فرمائے اور جو بچے یتیم ہو چکے ہیں اللہ ان کے سروں کے کفالت کا کوئی نظام فرما دے اور جو عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں اللہ ان کا بھی نظام فرما دے یہ بول لینا آسان ہے لیکن جن کے گھروں پر مسائب آتے ہیں انہیں پتا ہوا کرتا ہے کہ کیا حالات سے وہ گزر رہے ہیں کن مسائب سے وہ گزر رہے وہ تو جن پر گزرتی ہے انہیں کو پتا چلتا ہے ہمیں پتا نہیں چلے گا ہم تو چند روپے دے کر چند دولر دے کر کہ کچھ ہو گئے کہ ہم نے ان کا بڑا تعاون کر دیا میرے ہزاروں دولر کے باوجود میں اس ماں کو نہیں لاسکتا ہوں جو ماں دنیا سے رخصت ہو چکی اور اس کے معصوم سے بچے ترپ رہے ہیں اور اس کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہو چکا ہے میں اس باپ کو نہیں لاسکتا ہوں جس کا سایہ اس بچے کے سر پر تھا اور جو تعلیم کا نظام کیا کرتا تھا میرے اور آپ کے ہزار دولر اللہ قبول کر لے زہر کشمت ہماری یہ کشمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ورنہ مسئبت تو انہی سے پوچھے جن پر مسئبت آئی ہوئی برحال یہ رب کریم کی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے